مہنگائی کی آگ پر پیٹرول شڑکنے کی تیاری اوگزہ کی پیٹرول یہ مصنوعات پانچ روپے پچٹر پیسے فی لیٹر تک مہنگا کرنے کی سپارش ختمی منظوری وزیراعظم پاکستان عمران خان دیں گے مہنگائی نے زیدہ مصنوعات پانچ روپے پیسے فی لیٹر تک محال کر دیا پیٹرول یہ مصنوعاتی قیمتیں بڑھنے پر شہری سیخ پا حکمرانوں پر برس پڑے کہا اگر حکومت کرنا نہیں آتی تو چھوڑ دیں سفت کا سانس لینے دیں پہلے حکومت صحیح تھی کبھی اتنا پرول یعنی کی نہیں بڑھائی تو ہر مہینے یعنی کی ریٹ بڑھتا ہے اس کا یہ بالکل نہ کہا رہا ہے اس کے بس کا نہیں ہے حکومت چلانا اس کے بس کا کام نہیں ہے اس پوزیشن میں نہیں آپ کی اکانومی کے آپ کو زیادہ سبسیڈائز چیزوں کو کر سکے آئی پی پیس کہتا ہے کہ ساتھ حکومت پاکستان بیڑھ کے نگوسیشن کر رہی ہے جو پرانے معاہدے ہیں جس کی بنا پر اگر آپ نے بجلی استعمال کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے آپ کو پے کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر ان کے ساتھ بیڑھ کر حکومت کی ٹیم جو ہے نگوسیشن کر رہی ہے ملکی میرشیت اس پوزیشن میں نہیں کہ عوام کو پیٹرول پر سبسٹی دے میاں اسلام اکبال نے بتا دیا کہا بسلے کے موردوں کے حوالے سے آئی پی پیس کے ساتھ مذاقرات چاری ہیں مہنگائی کا آسیب اشرائی خورنوش عوام کی فہن سے دور کر گیا محسن تین سو ادرف تین سو پچاس روپے کلوں میں پروغ پھل بھی مہنگے انار چار سو روپے کلوں میں بکنے لگا صبح وزیر میاں اسلام اکبال کا بڑا فیصلہ موڈل بازاروں میں مارکیٹ کمیٹی کے افراد کا داخلہ ممنوع قرار کہا عوام شکایت کے باعث مارکیٹ کمیٹی کے افراد کے داخلے پر پابندی لگائی شہر کی فضا ساپ نہ ہو سکی وولڈ ائر کوالٹی انڈیکس میں لاہور آلودہ ترین شہر قرار مجموع ائر کوالٹی انڈیکس دو سو بیس ریکار تیوی ماہرین کا عوام سے احتیاط کرنے کا مشورہ خزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزار کی زیر سزارت پنجاب کابینہ کا اجلاس کل ہوگا تیس نکاتی ایجنڈا جاری سبائی وزرہ مشیران ماونین خصوصی چیف سیکرٹی اور آلہ حکام شرکت کریں گے سنٹ امتخابہ قاقزات نامجد کی جمعترانے کی تاریخ نے کرتا توسی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما آن عباس نے جنرل نشست کے لیے قاقزات نامجد کی جمعتران دیئے محاولپور ائرپورٹ کے لانچ میں وزیرالہ کی زیر سدارت اہم اشلاس رکیاتی منصوبے بروقت مکمل کرنے کا حکوم نے کہا چپ اسمندہ پنچوا بتلے گا تو حقیقی تبدیلی آئے کی ڈرالڈ راڈینز یونین کے انتخابات پولنگ کے بعد ووتوں کی گندی صادر کے لیے ایس اس پی جہاں زیر نظیر ایڈوکیت اصداللہ خان اور اسیشیٹ پروفیسر سید اباس حیدر مدیم مقابل معاون خصوصی برائے تجارت سے شیئرمن سیڈمک کی ملاقات عبدالرزاق داؤت کا فیصل آباد انڈسٹریل سٹیٹ کا دورہ کرنے کا اعلان کہا سرمایہ کاروں کو ہر ممکن تحافظ دیں گے ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے زل انتظامیہ ان ایکشن مختلف علاقوں میں کاروائی چوبس پوائنٹ سیل سیل کیے جانے والے پوائنٹس میں دکانے، ریسٹرانٹ، میریج، شالد، شامل وزیراعلا بھی چولستان ڈیزٹ ریلی کے دلدادہ نکلے عثمان بزار نٹرائک پر انتہائی مہارت سے جیب بھگائی ریلی شرکہ کا وزیراعلا کو ڈرائیونگ کرتے دیکھ کر خوشکار حیرت کا اظہار اور ریت کے ٹریک پر مہارت کا انتہا ڈرائیورز نے جیت کے لیے لگا دی جائے بہاولپور میں سہلوی چولستان جیپ ریلی سہبزادہ سلطان کے نام خواتیر میں تشنا پٹیل پاہتے قرار پائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شہر برکی رنگ لیے لہارنگ کے ساتھ میں ہوں سہبز اور میں ہوں جنرل چمشید ہیڈ لائن سابجان چونکہ بولٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں مہنگائی کی حکومت کی عوام پر پھر سے پیٹرول بوم گرانے کی تیاری شروع ہو گئی ہے اوگرہ کی پیٹرولی مصنوعات پانچ رپے پچھتر پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش کر دیئے سمری تیار ہے حتمی منظوری وزیراعظم پاکستان عمران خان دیں گے عوام کے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے اور حکومت کی عوام پر پھر پیٹرول بوم گرانے کی پوری تیاری ہے اوگرہ کی پیٹرولی مصنوعات میں پانچ رپے پچھتر پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش کی گئی ہے سمری تیار ہے حتمی منظوری وزیراعظم عمران خان دیں گے حکومت کا عوام پر پھر پیٹرول بوم گرانے کا فیصلہ سولہ فیوری سے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کا امکان پیٹرول کی قیمت پانچ رپے پچاس پیسے اور ڈیزل پانچ رپے پچھتر پیسے فی لیٹر اضافہ کا امکان ہے عالمی مارکٹ میں خان تیل کی قیمتوں میں اضافہ کے باعث پیٹرولی مصنوعات مہنگی ہونے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق اوگرانے پیٹرول سولہ رپے فی لیٹر تک مہنگا کرنے کی ورکنگ کرائی گئی اوگرانے آور ورکنگ میں ڈیزل چودہ رپے پچھتر پیسے تک مہنگا کرنے کی تجویز ہے اس وقت پیٹرول پر پیٹرولیم لیوی اکیس رپے چار پیسے ہے جبکہ ڈیزل پر مجودہ پیٹرولیم لیوی بائیس رپے گیانہ پیسے فی لیٹر ہے اوگرانے کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی ورکنگ پیٹرولیم ڈیوین کو اٹسال کر دی گئی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا حتمی فیصلہ وزارت خزانہ اور وزیر آزم کی مشاہورت سے کریں گے حکومت نے ایک بار پھر عوام پر پیٹرول بم گرانے کا فیصلہ کر لیا ہے شہریوں کا شدید رد عمل سامنی آیا ہے چاہیے پر رول کام کرے مگایی کام کرے اور یہ پر رول پھر مہنگا ہو رہا ہے کیا کرے ہم کام پہ جائے تین سال ہو گیا ہے کمت چلائیتے ہوئے کچھ نظر نہیں آرہا ہمیں نہ نوکری ہے نہ کچھ ہے اتنی مگایی ہو گیا ہے کسی اگر بوس کو کہتے بھی آئے کچھ بڑا دے تو وہ کہتے بے چھوڑ دو کام کیا کرے ہم کام پہ جائیں کسی کوئی بھی نہیں سنتا ہماری ہم تو بس لواریس ہیں اور کچھ نہیں ہے کمت تو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہے پبلک کو ریلیو نہیں مل رہا انہوں نے کہا تھا کہ ہم پٹرول سستہ کریں گے لیکن سستہ ہونے کا کوئی نظر نہیں آرہے ہیں میں صورتحال تو مزید مہنگا ہی کرتے جا رہے ہیں اپنی جبیں بھار رہے ہیں تو میری تو یہی رائے امران خان صاحب سے کہ سکسٹی فائف تک ہونا جائے پٹرول کیونکہ عالمی منڈی میں کام ہے اور پاکستان میں بہت زیادہ ہے مہنگا ہے اس نے تو بیڑا گھرک کر دیا امنان خان نے بلکل پہلے کی پہلے کمت صحیح تھی کبھی اتنا پٹرول یعنی کی نہیں بڑھا یہ تو ہر مہینے یعنی کے بجینی کے جو ریٹ بڑھتا ہے اس کا یہ بلکل نہ کر رہا ہے اس کے بس کا نہیں ہے اس کے حکومت چلانا اس کے بس کا کام نہیں ہے اس سے بہتر جو ہے نون لیگ تھی کم از کم ایک آواز پر سنتی تو تھی آواز یہ تو ایسے جیسے بیان سے آگے بین بجانے لائے صاحب ہے اور اس پر میاں اسلام اقوال یہ کہتے ہیں کہ ملکی میشت اس پوزیشن میں نہیں کہ عوام کو پٹرول پر سب سٹی دی جائے ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جب انٹرنیشن مارکیٹ کے اندر آئل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو آویسلی ہم آئل پروڈیسنگ کنٹری نہیں ہیں پرائیس سٹرکچر بڑھائی کی طرف جاتا ہے بڑھوتی کی طرف جاتا ہے تو لازمی بات ہے اس کے اثرات بھی پھر آتے ہیں ابھی آپ اس پوزیشن میں نہیں آپ کی اکانومی کے آپ کو زیادہ سبسیڈائز چیزوں کو کر سکے آئی ٹی پیس کہتا ہے کہ ساتھ حکومت پاکستان بیڑھ کے نگوسیشن کر رہی ہے جو پرانے معاہدے ہیں جس کی بنا پر اگر آپ نے بجلی استعمال کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے آپ کو پے کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر ان کے ساتھ بیڑھ کر حکومت کی ٹیم جو ہے نگوسیشن کر رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں مہنگائی مافیا عام آدمی کا خون نچوڑ رہا ہے اور خوش آمدی بزرعہ کا ٹولہ اسی مافیا کا دفاع کر رہا ہے عمران خان اور وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے تیتر اور بٹیر کھا رہے ہیں ڈیٹیلز کے مطابق رہنمہ مسلم نگنون عظمہ ظاہر بخاری یہ کہتی ہیں کہ مہنگائی نے غریب کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا ہے اور صوبے کا چیف ایکزیکٹیف جیپ ریلی میں ریس لگا رہا ہے وفاق میں نیروشین کی بانسری بجا رہا ہے سنامی خان ایم بارک پر پھر سے پیٹرول مہنگا کرنے جا رہا ہے کیا عام آدمی کی ملنے چل رہی ہیں جو ایک سو بیس روپے کا لیٹر پیٹرول خریدے گا باہو کا شہر ایک بار پھر سے سموک کے گھیرے میں ہے لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سہر فیرست ہے ایک بار پھر سموک کاراج لاہور کی فضاء آلودگی کے اعتبار سے بدترین ریکارڈ کی گئی شہر کے مختلف علاقوں میں سموک کے بادل چھائے تو ہر چیز دندلا گئی سموک کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ماہرین سہت نے بچوں اور بزرگ شہریوں کو موجودہ موسم میں احتیاط برتنے کی تلقین کی ہے ماہرین کہتے ہیں شہری گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک کا استعمال کریں سموک سب سے زیادہ آنکھوں پر اثر انداز ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آنکھوں میں جلن اور خارش کا حساس ہوتا ہے فضائی آلودگی میں زافے کے بعد خانسی فلو اور دیگر بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے میک میں موسمیات کا کہنا ہے اندہ چند روز تک بارش ہونے کا کوئی امکان نہیں بارش کے بعد فضائی آلودگی میں کمی آ جائے گی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں واسا حکام چھٹی کے روز ان ایکشن ہے ڈی ایم ڈی آپریشنز غفران گلجر کا نشتر ٹاؤن کا دورہ غفران گلجر نے ستو قطلہ ڈرین کی صفائی کا جائزہ لیا ایکسین شمس گلجر نے مونسون کی تیاریاں اور ڈی سلیٹنگ پر گریفنگ دی آج چھٹی ہے سنڈے ہے لیکن ان کی چھٹی کینسل کے واسا حکام آج فیلڈ میں ان ایکشن ہے آپ کو بتائیں کہ اپریشن غفران گلجر کا نشتر ٹاؤن کا آج اہم وزٹ کیا گیا ہے اور غفران گلجر نے ستو قطلہ ڈرین کی صفائی کا باخوبی جائزہ لیا ہے ایکسین شمس گلجر نے مونسون کی تیاریاں اور ڈی سلیٹنگ پر بریفنگ بھی دی ہے اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں واسا حکام چھٹی کے روز آج ان ایکشن ہیں اور ڈی ایم ڈی آپریشن غفران گلجر نے آج نشتر ٹاؤن کا یہ وزٹ کیا ہے غفران گلجر نے ستو قطلہ ڈرین کی صفائی کا جائزہ بھی لیا اسی موقع پر آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کریں کہ ایکسین شمس گلجر نے مونسون کی تیاریاں اور ڈی سکلنگ پر انہیں بریف کیا ہے واسا حکام چھٹی کے روز بھی کام کر رہے ہیں ڈی ایم ڈی آپریشن غفران گلجر نے نشتر ٹاؤن کا دورہ کیا ہے غفران گلجر نے ستو قطلہ ڈرین کی صفائی کا جائزہ بھی لیا ہے ایکسین شمس گلجر نے مونسون کی تیاریاں اور ڈی سلٹنگ پر بریفنگ بھی دی ہے واسا حکام کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آج بھی ڈی ایم ڈی آپریشن غفران گلجر نے نشتر ٹاؤن کا دورہ کیا اور وہاں پر تمام تر انتظامات کا جائزہ بھی لیا غفران گلجر نے ستو قطلہ ڈرین کی صفائی کا جائزہ لیا ہے